اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے اگزو امان میں رکھیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف چلے جی آج بنا رہیوں میں وائٹ کورما تو اس کے لئے ہم نے لیا ادھا کلو چکن اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے اور پیاز دو سے تین ادھد پیاز لیے دہیں ایک اپ ادھا کلو چکن کا پیسٹ لیے آئیل ہے لیمن کا جووس ہے کریم ہے ایک اپ اور لیے جی اسک میں دودھ ہے ادھا کپ اور زیرے کا پوڈر لیے کالی مرچ ہے اور وائٹ مرچ ہے اور نمک ہے دو سے تین ادھد ہری مرچے ہیں اور جی دارچینی کا ٹکڑ ہے دو سے تین ادھد لاؤنگ ہے اور دو سے تین ادھد ہری کالی مرچے ہیں اور دارچینی کا ٹکڑ ہے اور کری پتہ لسن ادھرک کا پیسٹ میں نے ڈال دیا اس کے بعد ڈالنا ہے لیمن جوس یہ دیکھیں لیمن جوس گیا اور اچھے سے ہاتھ کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے تاکہ لیمن کا جوس اور ادھرک لسن کا پیسٹ جو آنا اچھے سے مکس ہو جائے آپ اس میں چکن کے اندر تک چلا جائے اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ چلیں چولا کر لیا ہم نے آئل ڈال ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈال ہے جی پیاز پیاز کو برون نہیں کرنا پیاز کو ہم نے ہلکا سا گولڈن کر رہا ہے ہلکا سا پنک کرنا ہے بلکل لائٹ سا کیونکہ ہمارا ہے وائٹ کورما تو وائٹ کور میں ایک کپ اگر گولڈن ہو گیا تو پھر وائٹ نہیں رہے گا وہ ہر کسا سوتے کرنا پنک پنک جیسے ہو جائے میں دکھاتی ہوں آپ کو جیسے ہو جائے گا دیکھیں جی پیاز ہمارا دیکھیں کچھا پان دور ہو گیا اس کا اب ہم نے اس کو نکالنا ہے کبول میں یہ دیکھیں آئل نہیں اس میں جانا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو گرینڈ کرنا دائیں کے ساتھ یہ دیکھیں اس کو ڈارک میں نہیں کلر ڈارک نہیں ہوگا اس کا یہ پیاز جو کیا ہوا تھا ہم نے آئل میں یہ دیکھیں جگ میں ڈال دیا ہے جو ہم نے سوتے کیا ہوا تھا چلے پیاز ہم نے ڈال دیا ہے اب ڈالنا ہے دائیں دائیں ڈال کے تو برتن اچھی طرح ساف کرنا ہے چلیں دیکھیں جی جس میں ہم نے پیاز اور ڈالا تھا دائیں اس میں ہم نے دودھ بھی ایڈ کر دیا ہے اور تینوں چیزوں کو دوبارہ سے کرنا ہے گرینڈ اب ہری میچوں کو بھی ساتھ ہی گرینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے لو جی یہ دیکھیں پیسٹ مارا بن کے ہوگا ہے تیار جس تیل میں میں نے کیا تھا پیاز فرائی اس میں میں نے یہ مسائلے ڈال دیا روست کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں جی چکن میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے دیکھیں جی دو سے چار منٹ اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے یہ جا رہے ہیں مسائلے ہمارے نمک گیا ہے اور یہ گئی ہے کالی مرچ کالی مرچ کا پوڈر گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ گئی ہے وائٹ مرچ وائٹ مرچ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس میں تھوڑی سی کالی مرچ زیادہ کر لیں یہ زیرے کا پوڈر گیا ہے پلیٹ اچھے سے ساپ کریں اور اب کریں ہم مسائلوں کو مکس یہ دیکھیں یہ اس کے کلر دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ڈالنے ہم نے جو پیسٹ بنائے ہوا تھا پیاز کا اور دہیں کا اور دودھ کا ٹھیک ہے ایک چیز میں بھول گئی تھی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں پٹوری کو اچھے سے ساپ کرنا ہے چلے جی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں آئے للایدہ ہو گیا ہے آپ چاہے گی میں بھی بنا لیں جیسے آپ کو اچھا جو چیز لگتی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو چیزیں میں بھول گئی تھی کاجو اور بادام اس کو پیسٹ بنا کر ڈالنے ٹھیک ہے یہ مکس کریں اس کو ٹھیک ہے اس کا فلیور بڑا مزے کا آتا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ کلر دیکھیں اس کا دیکھیں آئل بلکل الہدہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے لانا ہے اور کریم ڈالنے سے پہلے چولہ بند کرنا ہے ضرور بعد میں کریم ڈالنی ہے یہ دیکھیں اچھا جی یہ ڈالتے ہیں اب کریم کریم ڈال کے تو اپنے برطن کو اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے کیونکہ کوئی چیزہ زائیہ نہ ہو تو جو میں نے کاجو اور بادام ڈالے تھے نا تو وہ آپ سابت بھی ڈال سکتے ہیں تو کاجو کی جگہ پہ آپ خوشکاش بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس ختم ہوئی تھی تو اس لئے میں نے کاجو ڈال لی ہیں کاجو کا بھی اچھا فلیور آتا ہے لیکن یہ کہ بچے میرے کھاتے نہیں اس لئے میں نے سابت نے ڈالے پلیٹو میں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں پورا دیکھیں گے تو پتا چلے گا نا کہ کیسے بنی ہے رسپی تو ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں یہ دیکھیں جی اب ڈالتے ہیں اپنے پیارے سے بال میں یہ دیکھیں کتنی پیاری لکھ آئی ہے ویڈ کورما ہمارا بن کے ہو گیا تیار دیکھیں کتنی مزے کی لکھ لگ رہی ہے تو اس کو ٹرائی ضرور کر کے مجھے بتانا ضرور ہے آپ لوگوں نے تو لیتے ہیں اب آپ سے اجازت ویڈیو کو پورا دیکھیں پورا دیکھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کیسے بنی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ